اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایپ کیسے بناتے ہیں جو انڈروائیڈ موبائل کے اندر آسانی کے ساتھ چل سکے اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بے حد مشکل کام ہیں تو جی ہاں یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو جو اپنے تجربات پیش کروں گا تو آپ کے لیے اس کا ایک انتہائی آسان راستہ بھی پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا گویا اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ اپنی ایک مکمل ایپ آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی دیکھیں ایپ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اگر آپ پروفیشنل طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو اس قد عور و مشکل بھی ہے کافی اور میں نے اس طریقے سے بنائی بھی ہے الحمدللہ میری سرفی ایپ ہے جو بہت پسند کی گئی ہے پیلے سٹور پر موجود ہیں سرسری ٹولز ہے وہ بھی پیلے سٹور پر موجود ہے اردو شوارہ کے لیے اور لکھنے والوں کے لیے بڑی کارامت ٹول ہے بڑا کارامت ٹول ہے تو یہ جو ایپس بنائی جاتی ہیں پروفیشنل طریقے سے اپنی مرضی سے اپنی چاہت کے مطابق اس کے اندر ڈیزائننگ کی جا سکتی ہے اس کی لیے آپ کو پرو پر کام جو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹوب کا بندوبست کرنا پڑے گا جس کی ریم اور جس کا پروسیسر وغیرہ اچھا ہو اور اس میں پھر آپ کو گوگل سے سرچ کر کے انڈرائیڈ اسٹوڈیو نام کا ایک سوفٹیئر ہے وہ آپ سرچ کر لیں آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی آسانی سے ہو جائے گا بلکل مفت ہے اب انڈرائیڈ اسٹوڈیو آپ کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹوب کے اندر کھولنا ہے اس کے اندر پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ایک نقلی موبائل اس میں کھولتا ہے میں بلکل آسان لیگویج استعمال کر رہا ہوں نقلی موبائل اس کے اندر آپ کو کھولنا ہے اور وہ کیسے کھولے گا یوٹیوب پہ سرچ کر لیں بہت سارے لوگوں نے اس کے کھولنے کا بہت آسان طریقہ بتایا ہوا ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایپ بناتے جائیں گے تو وہ موبائل اس کے اندر ہی آپ کو چلا کے دکھاتا جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے اندر موبائل کو وائر کے ذریعے سے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹوب سے کنیکٹ کر لیں تو جو ایپ بناتے جائیں گے وہ آپ کے موبائل میں آپ کو شو ہوتی جائے گی یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہوگا لیکن اس کو آپ نے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ دو میں سے کوئی ایک لینگویج آپ کو سیکھنی ہوگی جس کو پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں کورڈنگ لینگویج کہتے ہیں اور یہ دونوں بہت مشکل ہیں جاوہ اور کورٹلین ان دو میں سے کوئی ایک لینگویج آپ لازمی سیکھیں گے میں نے کورٹلین سیکھی تھی وہ جاوہ کے مقابلے میں آسان ہیں اور شروع سے لے کر اب تک زیادہ تر لوگوں نے جاوہ سیکھی ہے یوٹیوب پر جو ویڈیوز موجود ہیں ٹیٹوریلز موجود ہیں وہ جاوا کے بارے میں ہیں کوٹلین کے بارے میں بہت کم ہیں لیکن کوٹلین ہو یا جاوا ہو جب آپ اس کی لینگویج شروع کریں گے کرنا شروع کریں گے تو آپ کو میں ایک مشورہ دوں گا ایک ٹپ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو آپ گوگل پر اس کو آسان انگریزی میں لکھیں گے تو گوگل پر ہی اس کا بہت آسان طریقے سے آپ کو سلوشن مل جائے گا اور وہ آسانی سے حل ہو جائے گا زیادہ تر جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ نئی سے نئی چیز کو گوگل پر سرچ کرتے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اس کو کوپی پیسٹ کر کے اپلائی کرتے جاتے ہیں آسانی سے ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلی چیز جو آپ کو سیکھنی ہے یا اس کے ساتھ ساتھی سیکھنی ہے انڈرویڈ اسٹوڈیو یہ بہت بھاری بھرکم اور بہت تفصیلی ایک سوفٹیئر ہے اس کے اندر پتہ نہیں پوری دنیا موجود ہے اس کو آپ کو سیکھنا ہوگا اس کے ٹیٹوریلز بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے تو جب آپ یہ سارے کام کرنے لگ جائیں گے پھر آپ کو یہ چیز سیکھنی ہوگی کہ ایک ایپ جو آپ نے تیار کر لی ہے اب اس کی ایپی کے فائل کیسے بنانی ہے تو دیکھیں اس کی ایک تو ایپی کے فائل بنتی ہے اور ایک ڈوٹ اے اے بی والی فائل بنتی ہے آپ اس کو ڈوٹ آب کہہ لیں یا ڈوٹ اے اے بی کہہ لیں تو ڈوٹ اے پی کے فائل جو ہوتی ہے وہ آپ ایپ کی صورت میں کسی بھی یوزر کو دے سکتے ہیں کسی دوست کو دے سکتے ہیں وہ اپنے موبائل میں جب اس کو کلک کرے گا تو وہ اس کے موبائل میں اسٹال ہو جائے گی اور اس کے موبائل میں وہ ایپ چلنی شروع ہو جائے گی لیکن اے پی کے جو فائل ہوتی ہے یہ آپ پلے اسٹور وغیرہ پر اس کو نہیں دے سکتے بطور ایپ کے بطور ایپ کے وہاں آپ کو ڈوٹ اے اے بی والی فائل دینی ہوگی اور ان دونوں کو جنریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے انڈروائیڈ اسٹوڈیو سے وہ آپ کو یوٹیوب سے سرچ کرنا ہوگا یہ میں نے انتہائی مختصر انداز میں انتہائی مشکل ایپ بنانے کے طریقے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے لائن میں نے دکھا دی ہے کام اگر آپ کو کرنا ہے تو انشاءاللہ اسی سے آپ اپنی لائن بنا لیں گے لیکن اگر آپ کو کوڈنگ سے دلچسپی نہیں ہے پروگرامنگ لینگویج آپ کی بالکل سمجھ میں نہیں آتی تو پھر آپ کو میں ایک جگاڑ والا راستہ بتاتا ہوں بہت ساری ایپس ہیں بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ کو بنی بنائی ایپس بل جاتی ہیں آپ وہاں پر ان کے تجربے شروع کرتے ہیں بے شک لیکن میں تلاش کرتے کرتے جس ایک اچھی ایپ پر پہنچا ہوں ویب سائٹ نہیں ایپ ہے اس کا نام ہے موب ایزی موب ایزی جو ایپ ہے یہ آپ اپنے موبائل میں اسٹرول کر لیں پلے سٹور پر موجود ہے اب آپ اس موب ایزی کے ذریعے سے انتہائی آسان طریقے سے اپنی ایپ بنا سکتے ہیں اس میں انہوں نے البتہ پیسو کے اعتبار سے پیکیج دیے ہوئے ہیں فری والے پیکیج میں یہ کسی زمانے میں تین ایپ فری میں بنانے دیتے تھے اور اس زمانے میں یہ پانچ ایپ بنانے دیتے ہیں ممکن ہے جب آپ بعد میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس تعداد میں کچھ کمی بھی شی ہو گئی ہو تو یہ کچھ ایپ آپ کو فری میں بنانے دیتے ہیں اور پھر ہر ایپ کی جو بلڈ ہوتی ہے جنہی جو اس کی ایپی کے بنتی ہے ڈوٹ اے اے بی والی فائل بنتی ہے اس کی بھی تعداد انہوں نے ایک رکھی ہے صرف ایک ایپ کی آپ ایک مرتبہ بلڈ کر سکتے ہیں دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تو گویا آپ کو اگر زندگی میں اپنی صرف ایک ایپ بنانی ہے تو آپ فری والا پیکج اس کا استعمال کر لیں پھر اس میں پیسو والے پیکج ہیں میں نے اس کا سب سے بھاری بھرکم والا پیکج فی الحال لیا واہ ہے ایک تجرباتی دور سے گزر رہا ہوں اور الحمدللہ لوگوں کو ایپ بنا بنا کے دے رہا ہوں اپنی ایپ بنا کے بھی بیچ رہا ہوں لوگ مجھ سے ایپ بنوا رہے ہیں اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی کسی بھی قسم کی ایک ایپ نون پروفیشنل ٹائپ کی سستی ایپ بنوانی ہے تو آپ اس سے ووٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو ویسے تو آپ ایپ بنوانے جائیں گے تو آپ کا پچاس دار سے تو اوپر خرچہ شروع ہوگا اور میں نے اپنی ایک مطلوبہ ایپ کے لیے ایک کمپنی میں رابطہ کیا تھا کہ مجھے ایسی ایپ چاہیے جس کے اندر یہ یہ فسیلیٹیز ہوں مجھے کورسیز وغیرہ کروانے ہوں گے یہ ہوگا تو انہوں نے مجھے دس لاکھ روپے کا بل بنا کے دیا تھا جس بل کو میں نے پھاڑ کر ایپ بنانے سیکھا تھا میں نے کہا اب جب کام خود کر سکتے ہیں تو پھر دوسروں سے اتنے پیسے کیوں برباد کروائیں تو اگر آپ کو خود نہیں کرنا پیسے برباد کروانے ہیں تو بجائے بھاری برکم پیسے دینے کے میرے پاس آ جائیں تھوڑے سے پیسے دے دیں اور میں آپ کو آپ کی مطلبہ ایک ایپ بنا دوں گا لیکن یہ پروفیشنل نہیں ہوگی نون پروفیشنل ہوگی آپ کا کام ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ کی کوئی کتاب آپ نے لکھ رکھی ہے اس کی پی ڈی ایف بنانی ہے اس پی ڈی ایف کی ایپ بنانی ہے مثال کے طور پر آپ کا یوٹیوب چینل ہے آپ اس کی ایک ایسی اچھی سی ایپ بنوانا چاہتے ہیں کہ وہ ایپ جو بھی اسٹرول کر لے تو وہ آپ کی مختلف پلی لسٹوں میں مختلف ویڈیوز میں آسان طریقے سے پہنچ جائے کریں تو یہ آپ مجھ سے بنوا سکتے ہیں میں بہت سستے دام ہو آپ کو یہ انشاءاللہ بنا دوں گا تو اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں اگر سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ خود بنا لیں اللہ کا نام لے کر اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے سامنے ایپ کھلتے ہی موب ایزی جو ایپ ہے یہ کھلتے ہی آپ کے سامنے جو پہلے پیچ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک پلس کا بٹن ہوتا ہے اس کو دبائیں گے تو ایک نئی ایپ آپ بنانے لگیں گے ایپ کا نام ڈال دیں ایپ کا فونڈ پوچھا جا رہا ہوتا ہے بس آپ کو یہ ایک دو چیزیں اس کے اندر متعلقہ فیل کر دیں آپ کی ایپ کو تیار کر کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اب آپ کو پیجز بنانے ہیں اور ان پیجز پر مختلف چیزیں رکھنی ہیں جو بنی بنائی ہوتی ہیں اور بس پلس کا بٹن دبا دی جائیں اور جو انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایڈ پیج یا اس طرح کا کوئی لفظ ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا نیا پیج کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا پیج کا نام بتائیں آپ اس پیج کا کوئی بھی نام رکھ دیں اور اس کے بعد پھر اس پیج کی جو دو تین اور چیزیں ہوں گی وہ رکھ کر آپ اس کو اوکی کریں گے تو آپ کا نیا بلنگ پیج بن جائے گا اس میں آپ سے ایک اپشن آپ کو اور دکھایا جائے گا کٹیگریز کا تو وہ آپ پہلے سے بھی منتخب کر سکتے ہیں اور آپ بلنگ پیج لے لیں اس کو بعد میں منتخب کر لیں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بلنگ پیج لیا کریں اور اس کے ادنر پھر اس پیج کی مناسبت سے جو آپ کو محسوس ہوگی آپ کو یہ والا پیج بنانا چاہیے تو پھر وہ پیج بنا ہے اب پیج تو آپ نے بنا لیا وہ بالکل خالی ہے اس میں آپ کو بٹن بنانا ہے ویڈیو رکھنی ہے کچھ لکھنا ہے تو آپ نیچے پلس کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے سارے اپشن آ جائیں گے آپ کو بٹن پر کلک کریں گے تو اوپر بٹن مناوا آ جائے گا آپ ویڈیو پر کلک کریں گے تو ویڈیو آ جائے گی لیکن فورا نہیں آئے گی جب آپ کسی بھی چیز پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کا نام دینا ہوگا اور اس میں کوئی تصویر وغیرہ دینی ہوگی جو آپ موبائل پر اپنے پہلے سے بنا کے رکھیں گے تصویر دینے کا اپشن ضروری نہیں ہوتا ہر ایک کے اندر ہو بٹن میں ضروری نہیں ہے بٹن میں تصویر کا نہیں ہاتا تصویر کے اندر تصویر کا اپشن آتا ہے اس میں جو چیز آپ کو ایک سمجھنے کی ہے وہ ہے یو آر ایل کا لنک جو آپ کا کام کرے گا مثال کے طور پر آپ نے پہلا بٹن بنایا آپ کا مثال کے طور پر ایک یوٹیوب کا چینل ہے اور آپ اس پر کھانا بنانا سکھاتے ہیں تو آپ نے ایک بٹن بنایا اور اس پر لکھ دیا کہ ہندوستانی کھانے بنانے کی ترقیب ہے آپ کی وہ ویڈیوز آنی چاہیے جس کے اندر آپ نے ہندوستانی کھانے بنانے سکھائے ہیں تو آپ پہلے اپنے چینل پر جائیں اس پلے لسٹ کا لنک لیں اور پھر یہاں پر آئیں بٹن بنائیں بٹن کا نام رکھیں اور کلر وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو جسی آپ کو چاہیے ویسی رکھ کر پھر اس کے اندر لنک پر کلک کریں اور اس میں پھر آپ کو ابھی مجھے دماغ میں تو وہ لفظ نہیں آرہا یو آرل کا لنک دینے کے لیے جو انہوں نے ایک استلاحی لفظ بنایا ہوا ہے دو تین جگہیں لیکن جو ہیں وہ میں آپ کو تصویر میں دکھا دوں گا یہاں پر آپ کلک کریں اور پھر اس کے بعد نیچے خانے میں کلک کریں آپ کو لنک والا جو خانہ ہے وہاں آپ لنک کو پیسٹ کر دیں تو اب آپ جب اوکے کریں گے تو اس بٹن کو جو بھی دبائے گا وہ آپ کی اس پلے لسٹ پر پہنچ جائے گا اسی طرح آپ کو یہاں پر یو آرل لنک کے علاوہ ایک اپشن یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی بٹن کو دبائیں تو آپ اپنی ہی ایپ کے کسی اور پیج پر پہنچ جائیں تو وہ پیج کا بہت اپشن دیا ہوا ہے کہ ایڈ پیج اوپن پیج اس پر آپ کلک کر لیں اور پھر نیچے بنے ہوئے خانے پر آپ کلک کریں گے جہاں آپ کو پیج انٹر کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کی ایپ کے تمام بنے ہوئے پیجز آ جائیں گے ان میں سے جس پیج پر آپ کلک کریں گے اس بٹن کے اندر وہ پیج شامل ہو جائے گا اب اگر کوئی ایپ کے اندر اس بٹن کو دبائے گا تو اس کے سامنے وہ والا پیج آسانی سے کھل جائے گا اسی طرح آپ کو کچھ لکھنا ہے ٹیکس کی شکل میں تو وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں فونڈس وغیرہ بدلنے کی سہولت آپ کو بالکل شروع میں ایپ کے اندر دکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے آپ نے ایک چھوٹی سی ایپ بنا لی میں آپ کو یہ کہوں گا آپ تجربے کرتے رہیں اور مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے رہیں کرتے رہیں مجھے اگر سہولت ہوئی موقع ملا تو میں اس میں کچھ آپ کو بنا کے بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ لیکن یہ آپ کی محنت پر ہے صرف دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتا آپ ایپ کو چھیڑتے رہیں بے فکر ہو جائیں کوئی دھماکہ نہیں ہوگا کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور آپ کی ایپ آپ ہی کی رہے گی آپ اس کو جنریٹ فوراں نہ کریں اس کی ایپ ہی کے فوراں بنانے میں جلد باز ہی نہ کریں پہلے ایک محنت کر کے اچھی سی ایپ تیار کر لیں اس کے بعد کیجئے گا تو یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو جب باہر جو پیج کا اپشن آتا ہے جو پیج اپنا جو ایپ آپ نے بنائی بھی ہوتی ہے اس میں نیچے ایک انہوں نے بٹن دیا ہوا ہے اس پر کلک کرنے سے ایک ہتوڑی بنتی ہے اور ایک جو ہے وہ ایڈٹ کا بٹن آتا ہے ایڈٹ والے بٹن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی ایپ کا نام بدل سکتے ہیں ایپ کا آئیکن بنا سکتے ہیں آئیکن آپ ڈیزائن کریں یا کسی سے کروائیں اور پھر یہاں پر چوکور قسم کا چوکور سائز میں آئیکن آ جائے گا آپ کا گولائی میں آ جاتا ہے چوکور میں بھی آ جاتا ہے وہ پھر بعد میں اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر معمولی سی سیٹنگ ہے یہاں فونٹ کا بھی آپشن آتا ہے اس فونٹ کے آپشن میں آپ کلک کریں گے تو جو فونٹ انہوں نے دیے ہوئے وہ آ جائیں گے اردو والا فونٹ ابھی فیلحال اس ایپ کے اندر نہیں ہے لیکن انگلیش کے بعض فونٹ ایسے ہیں جن میں اردو کچھ ڈھنگ کی ہو جاتی ہے تو وہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہتوڑی بنیوی آتی ہے اس ہتوڑی پر آپ کلک کریں گے تو آپ گویا اس ایپ کی ایپی کے بنانا چاہ رہے ہیں اس کی ایپی کے بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اب بیلڈ پر آپ کلک کریں گے تو آپ سے پھر پوچھا جائے گا کیا آپ کو ایپی کے بنانی ہے یا ڈوٹ اے اے بی بنانی ہے اگر آپ کو اپنے دوستوں تک ایپ پہنچانی ہے تو ایپی کے بنائیں اگر آپ کو پلے سٹور پر دینی ہے تو ڈوٹ اے اے بی والی بنایں ٹھیک ہے اور اس میں یہ کچھ ٹائم مانگتا ہے وہ ٹائم آپ دیں آپ موبائل کو چھیڑے نہیں رکھ دیں تسلی سے رکھ دیں دو چار پانچ منٹ دس منٹ میں وہ ایپ تیار ہو جائے گی پھر اس کی ایپی کے آپ جس کو بھی چاہیں دے دیں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایپی کے بنا لی اب یہ ایپ جو ہے نا یہ آن لائن ایپ بنتی ہے آف لائن نہیں بنتی آپ نے اپنے تمام دوستوں میں وہ کرتے ہیں جو کمی بیشی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے اندر آپ کو میں نے دکھایا ہوا ہے یہ جو بٹن ایک مخصوص قسم کا نظر آ رہا ہے جہاز بناوا ہوتا ہے اس پر کلک کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ تمام دوستوں کے موبائل میں اب وہ آلی ایپ کھولے گی جو آپ نے اب اضافہ کیا ہے اب یعنی یہ آن لائن ایپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اضافہ آپ کرتے جائے ان کو بار بار اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو امید کرتا ہوں اس مختصر سے انداز میں جو میں نے آپ کے سامنے ایپ بنانے کا طریقہ رکھا ہے آپ کی ایک الجن دور ہو گئی ہوگی کہ ایپ کیسے بناتے ہیں آپ کو محنت کرنی ہے تو خود سیکھیں کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو میرا ووٹسپ حاضر ہے مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ اپنی سہولت کے مطابق جواب دے کر ضرور رہنمائی کروں گا مجھ سے ایپ بنوانی ہیں تو میرے ووٹسپ پر تشریف لائیں اپنی چیزیں پیش کریں کہ یہ یہ چیزیں ہیں مجھے ایپ میں ڈالنی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو سستے داموں ڈال دوں گا لیکن پھر اس میں آپ کے نخریں نہیں چلیں گے کہ بھئی کلر یہ کر دیں فونٹ یہ کر دیں اس کو یہاں رکھ دیں اس کو وہاں رکھ دیں ایسا کچھ اس موو ایزی کے زندر نہیں ہوتا البتہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ دوبارہ انشاءاللہ بڑا دل چاہتا ہے کہ جس طرح سرفی ایپ بنائی ہے نحوی ایپ بھی بناو علم میراس کی ایپ بنانے کا بڑا دل چاہتا ہے بہت ساری ایپس بنی ہوئی بھی ہیں لیکن ہر آدمی کو اللہ تعالی نے کچھ الگ مزید صلاحیتیں دیوئی ہوتی ہیں تو آپ اپنا تجربہ بھی ضرور کیا کریں یعنی آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ کام پہلے سے کئی لوگوں نے کیا ہوا ہے تو یہ سوچ کر رکیے بلکل نہیں آپ خود بھی وہ کام کریں انشاءاللہ سیکھنے والوں کو آپ کے پاس سے بھی کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اور نمبر دکھ بہت سے سیکھنے والے ایسے ہیں جو اور لوگوں تک گئے نہیں ہیں وہ ہیں آپ کے پاس تو ان کو پھر آپ سے وہ چیز سیکھنے کو ملے گی تو اب میں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر جلد ہی اگلی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ